بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل پی ٹی آئی کی عمران حان صاحب کے زیرے قیادت ایک زوم کی ان کی میٹنگ ہوئی اپنے ان لوگوں کے ساتھ جنرلی جو ابھی بھی مطبع ہے کہ کہیں چھپے ہوئے ہیں ہائیڈنگ میں ہیں اور اس میٹنگ میں کیا کوئی ڈسکس ہوا اور مائنس امران حان فارمولے کے اوپر وہ لوگ جو ابھی بھی عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظاہر ہے جنرلی موسٹیس یہ کھڑے ہیں کہ وہ ابھی ہائیڈنگ میں ہیں تو انہوں نے کیا مشابرت ہوئی اس میٹنگ میں کیا کوئی ڈسکس ہوا یہ میں آپ سے شیئر کروں گا انفرمیشن اپنی اور اس کے ساتھ ساتھ آلدھو اوورال پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہو یا پی ٹی آئی ایز اپارٹی ہو حالات مطلب یہ ہیں کہ کافی مطلب ہے کہ آپ مایوسی کسی حالت بالکل ایک ہے کہ جی ان کو نظر نہیں آرہا کہ جی بے آؤٹ کیا ہے کس طریقے سے اس سیچویشن سے نکلا جائے ان تمام حالات میں کیا امید ہے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں فرض کریں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے تو کیا امید لگائے رکھے ہوئے ہیں وہ یا ان کے لوگ وہ کیا امید ہے اس کے اوپر بات کریں میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات جو ملٹری ٹرائل کے بارے میں ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اور آفیشل سیکرٹز ایکٹ کے تحت جو ٹرائل ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میر نائن کے ایکشن ہوا تو اس کے بعد کافی بہت سائے لوگوں کے اوریڈی کیسز ریفر ہو چکے ہیں جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا تھا بہت سے لوگ کے مطلب ہے کہ ڈیزنز میں آتے ہیں شاید چالیس پچاس لوگ ایسے کے کے پی کے سے بھی اور پنجاب سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے کیسز کو ریفر کر دیا گیا ہے اور جو ان کا ٹرائل ہے وہ اوریڈی چلنا شروع ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں پی ٹی آئے امران حان صاحب اور پی ٹی آئے کے لوکل اگر چپٹر ہے یا اگر اوور سیزن کے لوگ ہیں تو سب سے اہم بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ کہ سیویلینز کا ٹرائل کیوں ہو رہا ہے ملٹری کوٹس میں اور یہ بات امران حان صاحب بھی ظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کافی وہ بات بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک اہم جو انفرمیشن جو شیئر کرنی تھی آپ کو جو وہ یہ تھی کہ امران حان صاحب کی اپنی حکومت کے دوران پچیس ایسے لوگ ہیں جن کے جو سیویلینز پچیس ایسے سیویلینز تھے جن کے فوجی عدالتوں میں جن کے ٹرائل ہوئے انڈر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی والیشن میں اچھا یہ بات جو ہے یہ کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم صاحب ہیں یہ وکیل بھی ہیں ظاہرہ ریٹائیڈ ملٹری آفیسر بھی ہیں اور یہ ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے اور خاص طور کے اوپر مسنگ پرسنز کے کیس یہ بہت لڑتے ہیں اور یہ بلکہ امران حان صاحب جب حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران یہ چونکہ ظاہر ہے جو مسنگ پرسنز کے کیس کی اوپر کافی اگریسیل سٹانس لیتے ہیں اور اس میں محترے کورس میں جا کے ان کے کیسز ڈڑتے ہیں تو اس حلسٹے میں یا جو بھی اور کوئی وجوہات تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شاید ان سے کوئی اتنی خوش نہیں تھی تو اس وقت ان کو بھی مسنگ پرسنز کیا مسنگ پرسنز کر دیا گیا تھا اور یہ دسمبر دوزار انیس میں ان کو اٹھایا گیا ان کو اور پھر ایک مہینے یا کچھ ہفتوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا سو یہ ایک ایسے شخص کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جس کا اپنا بیک گراؤنڈ ملٹری کا ہے اور پھر وہ جو مسنگ پرسنز کی اوپر جو بات کرتے ہیں اور یہ میں اوور آل آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ جنرلی سویلینز کے ملٹری جو ٹرائل ہوتا ہے ملٹری کی جو کورس ہوتی ہیں ان کے ٹرائل کے اس اصول کے خلاف ہیں اگر آپ ان سے بات کریں اچھا ان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ آج ایک خبر شائع ہوئی اور یہ ایکسپس ٹریبیون میں خبر شپی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ امران حان صاحب کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی جو آج جو بات کر رہی ہے کہ جو ملٹری ٹرائل سویلینز کا نہیں ہونا چاہیے ان کی ان کے دور میں پچیس ایسے سویلینز تھے جن کا کورٹ مارشل کیا گیا اور یہ امران حان صاحب کی حکومت تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امران حان صاحب کی جو حکومت تھی اپنی اگر اس دور میں پچیس لوگوں کا ملٹری ٹرائل ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا وہی انڈر آب می ایکٹ اور آفیسل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو اب امران حان صاحب کے پاس کیا مورل آثورٹی ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے جنہوں نے بھی ملٹری انسٹالیشنز بیڈلنگ سب کے اوپر اٹیک کیا ان کا ٹرائل نہ ہو سو یہ ایک امران حان صاحب کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ویسے مورل آثورٹی ہے لیکن اثر وائز یہ ڈیٹیلز وہ یہ بتا رہے ہیں انہوں نے یہ بتائیں کہ جو پچیس کیسز ریفر ہوئے تھے جن میں کنوکشنز ہوئیں ان میں تین افراد کی ڈیتھ سینٹنسز ہوئیں ان کو سزا موت دی گئی اور سزا مطلب سزا موت ان کو سزا سنائی گئی اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کو دس سے پندرہ سال کی ان کو جیل ان کے لیے ان سزاؤں کا مطلب ہے کہ آرڈر ہوا ملٹری کورس کی طرف سے اچھا یہ جتنے بھی کیسز ہیں جتنے بھی یہ ٹوئنٹی فائف کنوکشنز تھیں جن کو موت کی سزا ہوئی یا جو ادروائی جن کو جن کی امپریزنمنٹ تھی کہ جی جیل کی جو دس سے پندرہ سال جیل کی سزا یہ جتنے بھی لوگ تھے پچیس کے پچیس ان تمام لوگوں نے کرنر ریٹائیڈ انام الرحیم صاحب کے انفرمیشن کے مطابق ان لوگوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی کنوکشنز جو فوجی دالتوں سے ان کو کنوکشن ہوئی انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا چیلنج کیا اور جو تین لوگ تھے جن کی ظاہر ہے جن کو سزا موت دی گئی تھی سزا سنائی گئی تھی ان کی تینوں کی وہ جو سزا موت جو ڈیتھ سینٹنس ان کو دی گئی وہ سسپنڈ کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے وہ سزا سسپنڈ کر دی لیکن ٹرائل ابھی وہاں ان کا جو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا جو اپیلز ہیں یا جو ان کی جو انہوں نے چیلنج کیا وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے اس کے اوپر فیصلہ ابھی ہونا ہے لیکن ان کی جو موت کی سزا موت جو ہے جو ملٹری کورٹس نے دی اس کے اوپر مردرامت نہیں ہو رہا وہ سسپنڈڈ ہے اچھا اس کے علاوہ جو اچھا باقی جو پچیس کیسز ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جی یہ جو اندریس خٹک صاحب جو ہیمن رائٹس اور پولٹیکل ایکٹویسٹ ہیں یہ بھی ان پچیس لوگوں میں شامل ہیں سو یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی جو یہ جو کرن صاحب نے بتائی اچھا اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے کی کہ اوریڈی سپریم کورٹ میں یہ مستر چیلنج ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اسی جو جس خبر خوالہ دے رہا ہوں اس میں جو پل ڈیٹ کے جو ہیں احمد بلال محبوب صاحب ان کا بھی ویو لیا گیا اور انہوں نے جو ویو دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قانون کو گراب پڑھیں مطبع کہ آرمی ایک کی بات کرتے ہیں یا آفیشل سیکرٹ ایک کی بات کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے اس میں بلکل پرویئن ہے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ چلیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لاؤفل ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور کے اوپر امرہان صاحب کے اگرینس اگر ہوتا ہے تو شاید وہ اتنا اچھا میسج نہیں جائے گا لیکن انہوں نے ایک بڑا امپورٹن سوال ٹھایا اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بات جو ابھی چونکہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں پیس پارٹی کے بھی اور بہت سے لوگ مدد پی ایم 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 میں بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں پی ٹی آئے تو خاص طور پر آج کار فوکس ہی ہے کہ کیوں ٹرائل ہوتا ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو احمد بلال محبوب صاحب نے بڑا امپورٹن یہ ریز کیا کہ جب ان کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں پی ٹی آئے کی بھی حکومت تھی پاکستان پیس پارٹی کی بھی حکومت تھی پی ایم ایم کی بھی حکومت تھی تو انہوں نے کبھی یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط تھی تو انہوں نے اس قانون کو ترمیم کیوں نہیں کی اس اس پرویوین کو ختم کیوں نہیں کیا سو لیگلی ان کے مطابق جو ہو رہا ہے کام اس کو وہ lawful ہے اور اس کو question آپ کرنے کی کیا مطلب ہے کہ moral justification ہے ان political parties کی جن کو اگر اختلاف تھا اختلاف ہے تو اپنی گارمرچپ جیتے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں انہوں نے ختم کیا اس قانون کو اچھا اب اس کے بعد جو بات میں پہلے کر رہا تھا important تو وہ یہ تھی کہ دیکھیں کل ایک زوم میٹنگ ہوئی پی ٹی آئے کی عمران حان صاحب وہ انہوں وہ اس میٹنگ کو chair کر رہے تھے اور باقی ان کے وہ لوگ generally زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ hiding میں جو چھپے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر جو ان کے man leaders تھے اور ان کو تو ظاہر ہے بہت سے already party چھوڑ چکے بہت سے لوگوں کو arrest کیا گیا اور کوئی arrest کے بعد press conferences کر کے کوئی چلے گئے کوئی ابھی arrested ہیں لیکن انہوں ابھی تک party کو نہیں چھوڑا لیکن کئی ایسے ہیں کہ جو ابھی چھپے ہوئے ہیں اور ایسے کئی لوگ ہیں اور جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی مطلب ہے کہ عمران حان صاحب کے followers ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کی وہ leadership ہیں ہم اس leadership میں شامل ہوتے ہیں جو کہ نظریاتی لوگ ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ جو کل جو zoom meeting ہوئی تو اس میں ایک بات تو یہ وہاں پہ discuss ہوئی منس عمران حان فارمولے کے اوپر discussion ہوئی تو ایک unanimity جو یہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ عمران حان صاحب کیونکہ اگر آپ منس ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنے آپ کو منس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی منس ہو جائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے مناسب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران حان صاحب کو رہنا چاہیے اور اگر عمران حان صاحب نہیں رہتے ان کے بقول تو پھر پی ٹی آئی بھی اگر منس ہو جائے تو it hardly matters for them یعنی یہ ان لوگوں نے اس قسم کی بات کی اچھا عمران حان صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کہ جی یہ جو حالات ہیں اس وقت جو بھی پاکستان میں جو آپ کو بتایا کہ ایکانوی کے خاص طور کے اوپر جو حالات ہیں انہوں نے اس کے اوپر یہ باری بات کی کہ جی صرف میں اپنی بات کر کے میں اور پی ٹی آئی کی گارمنٹ کہ اگر میں اقدار میں آتا ہوں اور ہمیں اقدار ملتا ہے اور پی ٹی آئی کی گارمنٹ ہوتی ہے صرف ہم یہ ایکانوی کے مسائل حل کر سکتے ہیں اور اور کوئی نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں کر سکتی پی اس پارٹی پی ایم ایلین یہ لوگ نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم کر سکتے ہیں اور اس سے انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی کہ چونکہ اور سیز پاکستانیز کا ہمارے پہ اعتماد ہے اور ان لوگوں کے اوپر ان کو بالکل بھی اعتماد نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر اعتماد ہے اور آپ کو بتا ہے کہ مراد سعید جب لاسٹرن کی گارورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جی عمران حان کی حکومت آئی تو ہم دو سو ارب ڈالر جو ہے ہم ایسے موہ میں ماریں گے جو ہے اور ایک مطلب دو دنوں میں آئیں گے اور ہم اس طرح موہ میں مار موہ کے اوپر ماریں گے لیکن انفرچنٹلی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ ہمارے حالات بتر ہی ہوتے گئے اور انفرچنٹلی وہ جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے گئے اچھا اب یہ ہے کہ جی عمران حان صاحب کا پھر انہوں نے یہ بھی بات کی اس دوران یہ بھی بات کی کہ اپنے یہی جو ان کے نظریاتی جو اس وقت پارٹسپنٹس تھے اس زوم میٹنگ ہے اور اس میں امپورٹنٹ بات ایک میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں عمران حان صاحب کی یہ بات بتانے سے پہلے کہ جی اس میٹنگ میں شاہ مہد کوئی شامل نہیں تھے اور میں نے پوچھا ایک سورس سے جو کہ وہاں پہ موجود تھا جو پی ڈی آئی کے لیڈر میں نے کہا جی کہ شاہ مہد کوئی شامل کیوں وہاں پہ موجود نہیں تھے تو وہ بڑے مطلب ہے کہ کھل کے ہسے اور ہس کے کہا کہ جی وہاں پہ صرف جو نظریاتی لوگ ہیں صرف ان وہ لوگ اس زوم میٹنگ میں شامل تھے مطلب ہے کہ اور یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ویسے اور اوپن لی اگر آپ پوچھیں پی ڈی آئی کے جو سیکنڈٹی ریڈرشپ ہے کہ ان کو شاید شاہ مہد کوئی شاہ صاحب کے اوپر ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شاہ مہد کوئی شاہ صاحب کے ہاتھ آپ نے دے دی پارٹی تو پھر پارٹی کوئی اور ہی چلائے گا اور پارٹی پھر امران حان صاحب بلوی پارٹی نہیں رہ سکتی اس طرح کی بات بات وہ مطبع کے کرتے ہیں اچھا جی امران حان صاحب کی میں بات کر رہا تھا دوسری بات انہوں نے جب یہی اپنے ان لوگوں سے بات کی اور تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے بات کی اپنی بوشا بی بی کی اپنی اہلیہ کی بات کی اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں کہا کہ جی اس تمام طرح اس مشکل حالات میں ایک ایسا بھی وقت آیا جب وہ گھر پہ موجود نہیں تھے اور صرف اکیلی تھی بوشا بھی بیور ملازمین تھے اور پولیس نے آکے دھوا بولا یہ ہوا وہ ہوا لیکن بڑا سٹرونگ بڑے زبدرست طریقے سے وہ لائک اروک وہ کھڑی رہی اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں امران حان صاحب کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں تو اس میں ایک بات ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اس دوران آپ کو بتایا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں نے امران حان صاحب کی جو یوٹیوب میں وہ جو بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی انگوٹھی کہ جی آپ کی انگوٹھی مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں کنکلویزنز ڈراؤ کرتے رہے کہ پتہ نہیں اور پھر یہ بھی بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے رہے کہ پتہ نہیں دونوں میان بیوی کے حالات کیسے جا رہے ہیں اور کچھ اور بھی عجیب سی خبریں بھی مطلب ہے کہ مینسٹری میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے ڈسکس کی which is very unfortunate میں یہ کہتا ہوں کہ مینہ بیوی کے مسائل اگر آپ کسی کو جوڑنا سکیں تو توڑنے والی بات ویسے نہیں کرنی چاہیے اور اس قسم کے رشتوں میں رشتے کی ایک حرمت ہوتی ہے اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوں مطلب دیکھیں آپ پولٹیکلی آپ ہزار اخلاف کریں عمران حان صاحب سے جس سے بھی کسی بھی پولٹیکل لیڈر سے کریں لیکن یہ جو ایک رشتے کی ایک حرمت ہے مینہ بیوی کے رشتے کی آپ اگر کسی کو جوڑ نہ سکیں مینہ بیوی کو تو توڑنے والا کام نہ کریں وہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے اور اخلاف ڈلوانے کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے سو یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بھی ہو یہ عمران حان صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہو تو ویسے میں چونکہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو زوم میٹنگ کل ہوئی جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تو اس زوم میٹنگ کی جو آڈیو تھی وہ مجھ سے بھی شیئر کی تھی کسی نے اچھا بات میں ظاہر ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دی گئی لیکن یہ ہے کہ میں نے خود چونکہ سنا یہ جو عمران حان صاحب جو بشتہ بی بی کے مطلق بات کر رہے تھے تو وہ اچھا اب یہ ہے کہ جی ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ جی مائنس ون کے اوپر جو ہے مائنس عمران حان کے اوپر یہ لوگ کہ نہیں وہ اگری نہیں کرتے لیکن ان کے پاس کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے نہ عمران حان صاحب کے پاس نہ ان کی پارٹی لیڈرز کے پاس جو بھی ڈسکیشن ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں اچھا یہ بات ڈسکیشن ہوئی میں نے پوچھا جی کتنے عرصے تک آپ لوگ چھپے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی اس قسم کی بات ہے کہ ایک دو مہینے دو ایک مہینے ہم ابھی اور اسی طرح wait and see کریں گے اور چھپے رہیں گے because چھپیں گے نہیں اگر سامنے آگے پکڑے گے پکڑے گئے تو پھر وہ ممکنہ دور کے اوپر جو چھپے ہوئے ہیں اگر وہ پکڑے گئے تو ان میں سے بھی کئی لوگوں کا ڈر یہ ہے کہ جی وہ بھی پھر پریس کانفرنس کر دیں گے پریس کانفرنس کر کے ان کو پی ٹی آئی کو بھی اور عمران حان صاحب کو بھی خداحافظ کرنا پڑے گا سو یہ ایک بات کہ جی as as of today کہ کیا عمران حان صاحب کے پاس یا ان کی پارٹی کے پاس کوئی strategy ہے کہ کس طرح سے اس بھمر سے نکلا جائے اس مشکل سے نکلا جائے جس مشکل میں میری ذاتی نظر میں عمران حان primarily responsible ہیں انہوں نے آکے اپنی پارٹی کو بسا دیا اپنے آپ کو بسا دیا اور اب ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے اب کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کل بھی پرسوں بھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف سے جی بات 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 ہو آج بھی وہ کوڑ میں پیش ہوئے اور وہاں پہ ان کی اخبار میسوں سے بات ہوئی تو عمران حان صاحب نے پھر یہی بات کی کہ جی میں ان سے بات ہونی چاہیے ان سے مذاقرات ان کو بار بار کہا گیا پولیٹیشن سے آپ کیوں نہیں پیڈیم سے کیوں نہیں آپ مذاقرات کرتے ہیں انہوں نے کہا ان سے کچھ فائدہ نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سو وہ ظاہر ہے ایک desperation کی حالت میں بار بار ان کی کوشش ہے کہ ان کی آرمی چیف سے بات چیت ہو جائے establishment کے ساتھ ان کے جو ٹوٹے ہوئے تعلقات ہیں وہ جڑ جائیں normalize ہو جائیں لیکن میری اپنی جو understanding ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ میں کا مسکر یہ بات نہیں دیکھا تو ان حالات میں اگر آپ پوچھیں نا تو کیا امید ہے کس قسم کے surprise وہ expect کر رہی ہے party عمران حان صاحب کے expect کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے جو leaders ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی strategy تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی موزہ ہو سکتا ہے اب کیا موزہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے وہ اگر آپ explanation پوچھیں کسی سے کہ جی کیا موزہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کسی کچھ پتا نہیں بس صرف کسی موزے کو ایک امید جو ہے پی ٹی آئی کی یا عمران حان صاحب کی وہ یہ ہے کہ کوئی موزہ ہو جائے کوئی surprise باہر نکل آئے ورنہ عمران حان صاحب نے ایک دہو یہ بھی کہا تھا کہ جی آئندہ والے دنوں میں میری نائن کے بعد بہت سے surprises آئیں گے کچھ surprises آئیں گے کچھ surprise نہیں ہے surprises جو جو کہ اتنے اچھے surprises نہیں تھے جتنے بھی surprises آئے مطلب ہے کہ bad surprises وہ سارے کے سارے اب عمران حان صاحب کے لیے آ رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ ان کے قریب تنی لوگ party چھوڑتے جا رہے ہیں اور پھر ان کے لیے اب politics مطلب ہے کہ آگے لے کے چلنا وہ demonstration نہیں کر سکتے وہ جلسہ نہیں کر سکتے اور ان کے لیے آنے والے elections میں یہ مطلب ہے کہ it is sort of writing on the wall کہ جی وہ election نہیں لڑ سکتے ان کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہوا خود کا اپنے اوپر کاٹا لگا دیا کہ میں اب ایسے ایسے میرے نائن کے جو حالات ہوئے کہ جی وہ election لڑ نہیں سکتے سو سارا اگر آپ دیکھیں نہ کہ کیا expectations ہیں کیا امید ہے امید سے لیے یہ ہے کہ کوئی موجزہ ہو جائے اس کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت